سو آئیے ویلکم کرتے ہیں آپ کے فیوریٹ مونے بٹ اسلام علیکم رمضان مبارک رمضان مبارک بہت بہت شکریہ تینکیو سو مجھ بڑا خوبصورت پیکیج آپ لوگوں نے بنایا ہوا تھا میں نے دیکھا میں تو بہت ساری باتیں کرنی ہے یہ ایک رمضان کا گفت آپ کے لیے یولو سمارٹ ووچ دیزائنر کلیکشن پریمیم سمارٹ ووچز اور یہ وی باہیمانی کی طرف سے آپ کے لیے چھوٹا فتح بہت شکریہ تینکیو بہت بہت شکریہ تینکیو سو مجھ اور سب سے پہلے تو آپ کا جو سیٹ ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور مطلب جو اس کی تھیم ہے وہ دیکھ کے جو ہے وہ ایک دم جو ہے ایک اندر سے ایک فریشنس کا احساس ہوتا ہے بہت ہی خوبصورت سیٹ آپ کا ماشاءاللہ اس طرف بیٹھیں گے یا ادھر کدھر بیٹھیں گے آپ جہاں بولیں گی میں وہاں بیٹھاؤ اچھا آئیے آئیے مونیب کو کوئی پرابلم نہیں ہے میرا سارا انگل اچھا ہے میں نے کبھی سوچا ہے اس بارے میں سیریسلی اب بیوٹی کانچس نہیں ہے ہی روز تو ہوتے سیئی ہے بس کیمرا ہونا چاہیے بس ویسے میں اگر آپ کی پرانی وہ دیکھ رہی تھی کلپنگ زبی تو مونیب نے آپ کو بڑا چینج کیا ہے کاف کیا ہے ہر زمانے کے حساب سے اپنی داڑی موچے میں بھی یہ دیکھ رہا تھا میں بڑا پتلا ہوتا تھا پہلے بڑا سمارٹ تھا لیکن وہ زاہرہ ایج کے ساتھ سا جو ہے وہ ایک فیس میں ایک مچوریٹی آتی ہے تو کوئی چانس رکھ میں تو میں بہت ہی چھوٹا تھا I think I was 26 25-26 years old at that time بچہ اچھا اور اس میں جو کریکٹر تھا وہ تھا تقریبا کئی 20-22 سال کے بچے کا لیک تو ویڈ بہت لوس کیا بہت اوپر سے بلکلی کلین شیف کیوئی تھی تو بڑا اچھا لگا کتنے عرصہ ہو گیا اسپین میں آپ کو مجھے نیدہ جی تقریبا almost 8-10 years اور کیسے سوچا تھا فیملی میں بھی کوئی نہیں تھا منیب کے دور دور تک کہ میں شو بیز انڈسٹری میں آ جاؤں گا سوچا کیسے تھا سوچا بیسیکلی ہمیشہ سے مجھے جب تک میں سکول میں تھا تب تک میرا یہ ایک شوق تھا کہ میں آرمی جوائن کروں اچھا اس کے بعد پھر وہ کچھ دوستوں کے مشورہ دیا کہ پولیس بھی ایک اچھی فورسہ آپ وہ جوائن کر سکتے ہیں پھر میرا پولیس کی طرف جھان ہو گیا کسی نے مجھے بتایا سی ایس ایس کر کے اگر آپ پولیس فورس جوائن کرتے ہیں تو آپ سکسین گریڈ آفیسر بنتے ہیں پھر میرے کچھ بہت اچھے مارکس نہیں آئے تو مجھے ریالائز ہو گیا کہ میں اپنا بھی ٹائم ویسٹ کروں گا اور جو سی ایس ایس والے ان کا بھی ویسٹ ہوگا سو کیریکٹر کرلوں گا کسی ڈرامے میں تو بس وہ ایک دن ایسی میں کسی سیٹ پہ گیا سیٹ پہ جیسے کسی دوست وہ اس کے ساتھ گئے یہ بڑی مزے کی سٹوری ہے وہ ہوا یوں کہ ہمارے ایریا میں ایک شخص تھا جس نے ایک دن مجھے اچانک جو ہے وہ فوٹبال کھیلتے ہوئے بولا یار آپ میں کچھ ہے وہ کون کا وہ شخص تھا اللہ تعالی اس کو بس اللہ تعالی اس کو اس کا انتقال ہو گیا کوئی بندہ پڑوسی پڑوسی جیسے ہم لوگ ایریا میں ہوتے ہیں ملکا تھا میری سیم ایج تھا تو اس نے جو ہے وہ آکے مجھے بولا آپ میں وہ بات ہے اچھا کیا بات ہے بھائی کہہ رہے یار تم کچھ کر سکتے ہیں وہ جو باتیں ہوتی ہیں تو اس نے مجھے کہ آپ ایک کام کرو ایک کمیشل کی شوٹ ہو رہی ہے فلانے فلانے دن پہ تو آپ صبح سات بجے آجائے تو میں نے بولا کمیشل ہو کیا ہوتا ہے وہ بولتا ہے نہیں ایک ایڈ ہوتا ہے ایڈ فیلم کی شوٹ ہوگی تو آپ آجانا تو میں نے بولا ٹھیک ہے اوکے میں آ جاؤں گا جب میں گیا تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ چار بس چار کوسٹرز کھڑی ہوئی ہیں اور اس میں میرے جیسے اور بھی بہت لڑکے بھر رہے ہیں تو میں نے سوچا سب میں کچھ بات ہے ایک میں ہو سکتی ہے کوئی سو لڑکے بھر رہے ہیں اس کے اندر سو خیر اس وقت تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کچھ کے کیا ہوتا ہے تو جب ہم سیٹ پہ پہنچے تو پھر مجھے میں نے ریلائز کیا کہ وہ ایک جونئر ایکٹرز کا کورڈینیٹر تھا اور اس کا کام یہ تھا کہ ہر کسی کو بولنا کہ آپ میں کچھ بات ہے تو خیر